حضرت امام حسین تشریف لائے بچوں سمیت آئے حور بن یزید ایک شخص تھا حور بن یزید حور بن یزید نام یاد رکھو حور بن یزید ایک مختصر سا لشکر لے کے اس نے امام حسین کو ایک جگہ پہ روکا پھر دوسری جگہ پہ روکا بل آخر تیسری جگہ پہ روکا تو امام حسین نے فرمایا جگہ کونسی ہے کہ حضور کرب و بلان فرمایا بس یہی خیمے لگا دو یہی حضرت سیدہ زینب نے پوچھا امام حسین سے کہ سارے زمانے نے روکا ہے ٹھیک ہے آپ حق پہ ہیں یہ بھی سب نے کہا آپ حق پہ ہیں پر روکا بھی سب نے آپ روکے کیوں نہیں تو ابن کسیر اور ابن اسیر لکھتے ہیں کہ امام حسین رو پڑے کہنے لگے بہن میں روک جاتا پر میں نے رات کو نانا مصطفیٰ کو خواب میں دیکھا ہے تو حضور نے فرمایا حسین اگر آج یہ رواج پڑ گیا نا یزید جیسے لوگوں کا تو قیامت تک پڑا رہے گا پھر لوگ کہیں گے کوئی نکلا نہیں تھا تو ہمیں بھی نکلنا پھر لوگ ظالموں کے سامنے گردنے جھکانے کے عادی ہو جائے میں کہتا رہتا ہوں کہہ رہا ہوں کربلا کی جنگ کفر اسلام کی جنگ نہیں کفر اسلام کی جنگ نہیں کربلا کی کیونکہ یزید تو بڑا پکا نمازی تھا خطبہ دیتا تھا وہ تو جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کربلا کے میدان میں جمعہ کا دن تھا تو یزید کے سامنے کو بات کرنی شروع کی عمر بن سعید کے سامنے تو عمر بن سعید کیانے لگا حسین زیادہ باتیں نا کارہ مارا جمعہ لیٹ ہو رہے ہیں جنگ کے لئے تیار ہو فڑا فڑا اہلِ بیتِ نبوت کو قتل کریں گے اور قتل کے بعد پھر نماز پڑھیں گے اور پھر کہیں گے اللہم صلی اللہ محمد وعالا عالم اسی نماز میں پھر درود بھی پڑھیں گے یہ کیسا مرتبہ ہے کیسا انداز ہے روشتی قاتل سے بھی مقتول سے یارانہ بھی حر بن یزید امام حسین سے کہنے لگا مجھے حکم ہے آپ کو روکنے کا آپ آگے نہیں جا سکتے امام صاحب نے فرمایا وجہ زمین اللہ کی ہے اس نے کہا آپ بیعت نہیں کر رہے یزید کی حالات آپ کے حق میں درست نہیں ہیں آپ نہیں جائیں گے امام روک گئے زہر کی نماز کا وقت ہوا تو حضرت علی اکبر امام حسین کے بڑے صاحبزادے انہوں نے ازان زہر پڑھی تو حر بن یزید کے لشکر نے امام حسین کے پیچھے نماز ادار کی کہا بھئی تم مقابلے میں آئے ہو نماز پیچھے پڑھتے ہو کہا حضور مقابلہ تو تلواروں سے کر رہے ہیں پر ہمارا دل تو مانتا ہے نا کہ مصطفیٰ کا نوازہ بڑی شان والا ہے حر بن یزید نے تین نمازیں لشکر سمیت امام حسین کے پیچھے پڑھی ہیں تین نمازیں زہر اثر اور مغرب پھر امام حسین کے سامنے شرائط پیش کی کہ آپ کو یہاں گیر لیا گیا ہے یہاں آپ بیعت کریں گے یہاں آپ جنگ کریں گے دو ہی باتیں امام حسین نے فرمایا نہیں بھئی بیعت تو میں نہیں کرتا اس کے علاوہ تم جو کہتے ہو میں کرنے کو تیار ہوں اس نے خط لکھا عبیداللہ ابن زیاد کو ایک بندہ دوڑایا پیچھے کوفے چند میل پہ کوفہ تھا کہا وہ نہیں مان رہے کیا کرنا تو حسین ابن علی ہے میں زیادہ دیر انہیں روک بھی نہیں سکتا انہوں نے پیغام دیا حر بن یزید کو کہ کرنا کچھ بھی نہیں ان کا پانی بند کر دو بلیک میل کرو کھانا پانی نہیں ملے گا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں خود ہی مان جائیں حضرت امام علی مقام کے بارے میں حر کے پاتھ جب یہ پیغام آیا تو حر کیا لگا میری طبیعت نہیں مانتی حسین پر پانی بند کرو دل نہیں مانتا جب یہ لفظ کہے نا دوبارہ تو پھر دس ہزار آدمی دیکھے بھی گا کاہور بن یزید لچک دکھا رہا ہے حسین کے آن کو ایک رے کا علاقہ تھا بڑی وہاں فصل ہوتی تھی لوگ کوشش کرتے تھے وہاں کا گورنر بننے کی کوشش کرتے تھے تو بیداللہ ابن زیاد کیا لگا تمہیں رے کی گورنری بلے گی سب سے سرسبد و شاداب علاقہ تمہیں وہاں کا گورنر بنایا جائے گا اگر حسین کے خلاف نڑوں گی یہ اتنی زبردست ہوتی ہے گورنریاں کہ گورنریوں کے لئے لوگ نسل رسول کے خلاف بھی نکل آتے یہ اتنی تگڑی ہوتی ہیں اتنی جلدی وفاداریاں بدلتی ہیں امام حسین کو روک لیا گیا عمر بن سعید انہیں روک لیا یکم محرم کو امام آئے سات محرمتہ روکا گیا سات محرم کو پانی بند کر دیا جانور پانی پیتے تھے گھوڑے پیتے تھے کتے پیتے تھے لیکن مصطفیٰ کے گھرانے کو پانی پینے کی اجازت تین دن تک پانی بند رہا نو محرم کو عمر بن سعید نے اور لوگ بلائے شمر ایک بڑا سخت آدمی تھا سنگ دل پد بخت جس نے حضرت علی عسکر کے گلے پر تیر مارا تھا وہ اور لشکر لے کے آیا رات کو کہنے لگا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ بس بڑا ہو گیا یہ نو دس محرم کی درمیانی رات یہاں آپ جنگ کریں گے یہاں آپ بیعت کریں گے دو ہی باتیں امام حسین اندر گئے سیدہ زینب سے مشورہ کیا باہر آئے فرمایا بات وہی ہے جو پہلے دن والی ہے بھائی بچے ساتھ ہو سہرا کا علاقہ ہو تبتی میریت ہو اتنے کٹھن اور سخت علاق چاروں جانب موت ہی موت دور دور تک اپنوں کا نام و نشان کوئی نہیں اور اکیلے فیصلہ کرنے والے امام حسین باقی سارے بچے ہیں یا عورتیں سارے بڑے اکیلے امام حسین رضی اللہ تعالی نے فرمایا بھائی بیعت تو میں نہیں کرتا باقی جو تمہارا پروگرام ہے شمر اور ابن سعید کہنے لگے پھر جنگ کے لئے تیار ہو جائیں کیا انداز ہے امام حسین کا فرمانے لگے کل جنگ کروں گا مجھے پتا تو ہے جنگ کا نتیجہ کیا نکلنا ہے ایک رات مجھے دے دو تاکہ میں کھل کے اپنے رب کی عبادت تو کریں سہین نے جانا ہے مجھے پتا ہے کل ریزرٹ بہتر اور بھائی سزار کا کیا مکہ ایک رات مجھے دو میں مالک سے راز نیاز تو کروں میں گویا اس سے پوچھوں تو سہی کہ مالک میرے والک بھی شہید ہیں بھائی بھی شہید ہیں نانا کو بھی دکھوں میں دیکھا ہے تو اب میری باری ہے تو مالک میں آزر ہوں مجھے موقع تو دو اس لیے کہ میرے نانا نے بدر میں بھی ساری رات عبادت کیتی صبح مجھے موقع دو اور دنیا کا اصول ہے جب کوئی موقع مانگتا ہے تو دھیا جاتا ہے یہ دونوں کہنے لگے کوئی موقع نہیں ہورب بن یزید پیچھے سے بولا کہنے لگا نہیں بتمیزی نہ کرو حسین کو موقع دو تمہیں دینا پڑے گا موقع دیا ہورب بن یزید نے پھر منت کی کہا حضور آپ میربانی کریں مان جائیں فرمایا ماننے والا کھاتا کوئی نہیں فرمایا ماننے والا کھاتا بولیے ماننے والا کھاتا یہ بڑا مشکل کام ہے بھائی ضمیر کا سودا اب تو عام ہو گیا بزار لگتے ہیں ریٹ لگتے ہیں اپنی اپنی چاہتوں پہ لوگوں نے اپنے اپنے انداز سجائے ہوئے کوئی آدمی بس اچھے طریقے سے نام لے لیں تو بس ہم اس کے پیشے چل جاتے ہیں اب تو عام ہو گیا یہ معاملہ امام حسین نے فرمایا ہوئی نہیں سکتا ممکن ہی نہیں ہے ساری رات عبادت میں گزری ریاضت میں گزری تحجت کا وقت ہوا تو گھر والوں کو بلایا فرمایا دیکھنا تمہاری سی کی آواز نہ باہر آئے خبر دار سی کی آواز دار اور امام زین اللہ عبدیم سے فرمایا تو بیمار ہے تو جہاد نہیں کرے گا لیکن خیال رکھنا پیچھے بڑی قیمتی بات بتا رہا ہوں ہماری بیبیاں کسی کے گھر میں یہ تو ہو جائے تو چار دن بخار نہیں اترتا امام علی مقام نے سیدہ زینب سے فرمایا تو بڑی ہے میری بہن ہے پیچھے سارے بچے ہیں جوان ہیں ان کے حوصلے تیری ذمہ داری ہیں صبح جنگ کا طبل بجنے لگا فجر کی نماز پڑی سورت چڑھا دس محرم کا دن جمعہ کا وقت جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ریت پر سجدے کیے لمبے سجدے لمبی نماز سورت شمس کی آیات دوسری رکعت میں پڑی تو سارا کربلا گھونجنے لگا کیا انداز تکلم تھا امام علی مقام کا نماز مکمل عویت حور بن یزید عمر بن سعد اور شیمر سے کہنے لگے واقعی حسین سے لڑو گے پتہ نہیں کون ہے تم نے نہیں پڑا تمہاری آنکھیں باندھیں تمہیں نہیں پتا پہلے لگا چھپ کر حکومت نظر آ رہی ہے حور بن یزید کہنے لگے پھر میرا بھی فیصلہ سنو مجھے حکومت نہیں چاہیے مجھے جنت چاہیے حکومت نہیں چاہیے امام حسین کی پہلی فتح دیکھیں حور بن یزید ایڑی لگا کے نہ یزید کے لشکر سے نکل کے امام حسین کے لشکر میں شامل ہوگے اور پہلا شخص جس نے امام حسین کو روکا امام حسین کے نام پر پہلا خر بھی اسی شخص نے کٹایا ہے لیکن یزید کی قبر پہ لانت بھی کوئی نہیں برساتا اس کا محل تھا بہت بڑا لیکن جب لوگ کربلا میں امام حسین کو سلام کرنے جاتے ہیں تو قدموں میں حور بن یزید کا مزار بھی بنا ہوا اس کو بھی سلامی دی جاتی ہے اور اب ہم اکیلہ حور بن یزید نہیں کہتے ہیں ہم کہتے ہیں حور بن یزید رضی اللہ تعالی اب ہم اتنی تعظیم کرتے ہیں اس حور کی جنابے امام حسین کو میدان میں کھڑا کیا گیا جہاد کا تبل بجا پہلے خدام آئے اور سن لو آج پتہ نہیں بزاری سے لوگ چڑ گئے ہیں سٹیجوں پہ بزاری سے نہ چرے پہ داڑی ہے نہ سر پہ کوئی کپڑا ہے بزاری لوگ ہیں بھاگ رہے ہیں بازو چڑھائے ہوئے ہیں بٹن کھولے ہوئے تماشا بنا دی سننے والوں کا بھی اللہ یافظ ہے وہ سٹیج پہ یہ اہلِ بیعت کی شان بیان کرتا ہے بھاگ کے ادھر جاتا ہے یہ کوئی طریقہ ہے سننے والوں کا بھی عجیب انداز ہے ہر بندے کو سننے بیٹھ جاتے ہیں دین محذب ہے تحزیب والا ہے دلائل رکھتا ہے دین وقار رکھتا ہے ایسے لوگ اب دین بیان کریں گے حضرت اسی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نصبح جب جہاد کا وقت آیا پتہ کون کون تھے کربلا میں امام حسین کے ساتھ امام حسین کے چار بھائی تھے کربلا میں کتنے ہیں بول کے بتائیں حضرت علی کے چار بیٹے عباس بن علی جن کو حضرت عباس کہا جاتا ہے نا علمدار یہ حضرت علی کی دوسری زوجہ میں سے عباس بن علی بھی تھے اور ابو بکر بن علی بھی تھے عمر بن علی بھی تھے عثمان بن یہ حضرت علی کے بچوں کے نام ہیں یہ آپ کے شدادہ امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے ان کا نام ذرک اس لیے نہیں لیا جاتا کہ ان کا نام خلافہ سلاسہ کے نام پہ حضرت علی نے اپنے یاروں کے نام پہ رکھا ہے تو تم نے کربلا کے میدان سے خارج کر دیا یہ تینوں شہزادے حضرت جناب سیدنا امام حسین کے ساتھ تھے یہ بھی شہید ہوئے حضرت جناب زینب امام حسین کی سبھی بہن ہیں ان کے دو بچے تھے عون و محمد جب امام حسین میدان میں جانے لگے تو جناب زینب بچوں سے کہنے لگے نا پہلے بھائی نہیں جائے گا پہلے بھانجے جائے گا دو بچے شہید ہوئے حضرت قاسم بن حسن امام حسن کے بیٹے تھے وہ جب میدان میں جانے لگے تو امام حسین نے کہا نہیں بھلٹونی جائے گا تو میرے بھائی کی نشانی ہے میں جاؤں گا تو حضرت قاسم بن حسن نے ایک تعویز کھول کے دیا کہا اببا جی میرے والد نے کہا تھا جب بڑی مشکل آ جائے تو تعویز کھول کے دیکھنا تو آج بڑی مشکل آئی ہے تو میں نے تعویز کھولا ہے تو یہ دیکھیں کیا لکھا ہے یہ تو رکا ہے تعویز ہے ہی نہیں جب کھول کے دیکھا تو اس پہ لکھا تھا قاسم اگر حسین پہ کوئی کڑا وقت آ جائے تو بیٹے آگے آگے رہنا اگر کڑا وقت تو میرے بھائی پہ کبھی آ جائے نا دیکھنا اس کے آگے آگے چلنا اسے حسن کی کمی نہ محسوس ہو پانیا جائے ساکھ نہیں کوئی جے بیچ خار نہ ہوئے سیدنا امام حسین پہلی دفعہ کربلا میں اس وقت روئے جب یہ رکا آپ نے دیکھا تو فرما ٹھیک ہے اگر حسن کی یہ وسیعت ہے تو میں نے زندگی میں اگر ان کی ہر بات مانی ہے اب بھی مانوں گا تمہیں اجازت ہے جناب قاسم بن حسن سولہ سال کا جوان جب میدان میں نکلے تو ہائے ہائے پتہ نہیں کہاں سے آگئی ہے امام قاسم بن حسن جب میدان میں نکلے تو تبری سے لے کر علامہ ابوالحسنات صاحب سب کو پڑھ کے تو دیکھو تین دن کی پیاس ہے شدید آزمائش ہے دو کھیں تکلیفیں ہیں پھر بھی پہلی دفعہ جب میدان میں گئے ہیں واپس آئے ہیں انیس لوگوں کو قتل کر کے واپس آئے ہیں انیس لوگوں کو ایک بار میں کھل رہا تھے ایسی تماشا بنا دیا ہے مظلوم تھے وہ تو رو رہے تھے ہر مقرر یہ کہہ رہا ہے کہ وہ تو بار بار کہا پانی مل جائے پانی آ جائے درس گئے خدا کا خوف کرو یہ دلیر لوگ تھے ان کی باتیں آج بھی پڑھ کے دلیری پیدا ہوتی ہے دلیری پیدا ہوتی ہے دلیری سناو کس خیبر کو تمامی اپنے بچوں کو علی کی داستان سن کے دلوں سے ڈر نکلتا ہے علی کی داستان سن کے دلوں سے یہ جو بچے در رہے ہیں نا وہ ہو چمگادر آگئی کاکروچ آگیا یہ خوف نکل جائے گا اگر حضرت قاسم بن حسن کی بات سنیں درجلوں لوگ آپ نے قتل کیے ایک دفعہ ہے کہ چاچا یزید کا لشکر تو بڑا بزدل ہے اگر چند کترے پانی میرے حلق سے گزرے تو میں سارے کاٹ کے لے آوں گا آپ کے پاس چند کترے لیکن تھوڑی دیر گزری عمر بن سعید کہنے لگا اکیلے اکیلے جاؤ گے تو علی کا پوتا ہے یہ سب کو مار دے گا کٹھے جاؤ چاروں جانب سے تیر برسے ایک تیر لگا آکے گردن کے پیچھے بس جناب سیدنا قاسم بن حسن گھوڑے سے نیچے گیرے جناب زینب حوصلہ کر کے آنسو سمیٹھ کے کہنے لگی میں دیکھ رہی ہوں پردے کی پیچھے سے حسین میرے بھائی کا بیٹا گر گیا ہے جا اسے اٹھا کے لاؤ حضرت امام حسین ان کو اٹھا کے لائے تو امام حسین نے سینے سے لگایا ہوا تھا تو ان کے پیر ان کا قد لگتا تھا امام حسین سے زیادہ ہے اٹھا کے لائے لٹا دیا گیا امام حسین کے اپنے بڑے بیٹے میدان میں نکلنے کو علی اکبر نام ہے جب جن لوگوں نے حضور کو نہیں دیکھا تھا وہ جب کہتے ہیں ہم نے نبی پاک کا دیدار نہیں کیا تو بتاؤ کس طرح کے تھے تو بتایا جاتا تھا کہ جناب علی اکبر کا دیدار کا ہم شبیح مصطفیٰ اور جب وہ گلیوں میں نکلتے تھے تو عورتیں چھتوں پہ چڑ جاتی تھے جناب علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تلوار لے کے میدان میں نکلے جوان بیٹے دینے بڑے مشکل اوہ یارو رٹا کیا ہے یہ تو بتاؤ کہ ظالم آدمی حکمران ہے یارو یہ رٹا ہے ایک ظالم کا رستہ روکنا ہے اس رٹے کے لئے ہم شبیح مصطفیٰ جناب سیدنا امام علی اکبر میدان میں نکلے بڑے لوگ مارے بڑے پھر اکتیر ان کے بھی گلے میں لگا اور جب وہ گرے نہ زمین پہ تو حضرت امام حسین دوڑ کے آئے دوڑ کے اور جب تشریف لائے تو ان کے گلے سے تیر کھینچا تو ایک جملہ لکھا ہے صاحب تبری نے اس نے حد کر دی کہنے لگے تیر کھینچا تو امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے کہنے لگے کاش جناب ابراہیم آج میرے سامنے ہوتے تو میں انہیں کہتا کہ آپ نے تو بیٹا زیبا کرتے وقت آنکھوں پر پٹی باندی تھی دیکھو میں کھلی آنکھوں سے بچے زیبا کرتا کھلی آنکھ کاش جناب ابراہیم خلیل ہوتے تو انہیں کہتا جناب علی اکبر بھی شہید ہوئے حضرت علی اصبر کو تو اچانک اٹھایا تھا امام حسین باہر نکلے گردن پہ تیر لگا تو چھے مہینے کا بچہ وہ بھی شہید ہوا خون اچھالا اسمان کی طرف تو کامولا دیکھ لے میں نے چھے مہینے والا بھی نہیں بچایا وہ بھی دے دیا ہے پھر حضرت عباس کو بیٹیوں نے کہا کہ اب نہ کچھ کہتے ہیں پہلے شہید ہوئے کچھ نے لکھا بعد میں کہ اب ہم سے پانی کے بغیر نہیں رہا جاتا تو جناب ابراہیم پانی کا مشکیزہ لے کے نکلے باہر نکلے ایک ہاتھ کٹا دوسرے پہ مشکیزہ وہ بھی کٹا دیکھ لو میں پس منظر پہ ہوں ابھی تک میں بتا رہا ہوں کہ جہاد کس کے خلاف تھا ظالمہ حکمران کے خلاف ظالمہ کافر کے خلاف نہیں مشرق کے خلاف نہیں حضرت عمام حسین رضی اللہ تعالی انہوں نے ہر جگہ ایک ہی بات کی کہ یزید شرابی ہے تو بچے کٹوا دوں گا شرابی کو ووٹ یہ ایک نہیں ہر کتاب میں یہ لکھا ہے ہر کتاب میں اور ہر مسلک کی کتاب یزید چونکہ مجھ نے دیکھتا ہے رنڈیوں کا ناچ دیکھتا ہے بچے کٹوا دوں گا اس کے ہاتھ میں ہاتھ عمام حسین نے فرمایا کیونکہ اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے حقوق اللہ پامال کرتا ہے حدود اللہ بچے کٹوا دوں گا لیکن اس کے ہاتھ میں ہاتھ ہے سارا دل خود مجھنا دیکھنا اور دس محرم کو دو دے گئے بکا کے حسینی بن جانا سارا سال خود گند مند کرنا شرابیوں کے ساتھ رہنا اور دس محرم کو دو آنسو بہا کے یاد رکھنا میں ہمیشہ کہتا ہوں پھر کہہ رہا ہوں اس کے موبائل میں گندے گانے ہیں گند دیکھتا ہے شرابی کبابی کا سپوٹر ہے بوٹر ہے یا مجرے دیکھتا ہے آتا جاتا ہے وہ یاد رکھے قیامت میں امام حسین کا ہاتھ ہوگا اس کا گریبان ہوگا ہم سے نہ رکم ہوں گے قصید یزید کے ہم لوگ تو حسین کے صیرت نگاہ حضرت عباس عبازو کٹا پھر پانی تو بھڑ لیا تھا لا نہ سکے پھر گردن کٹی تو شہید ہوئے بچوں کی بھی شہادت ہوئی پر جب ان کا لاشہ اٹھایا تو امام حسین کہنے لگے مولا اب نہ حسین کی کمر کمزور ہو گئی ہے اب کمزور اور بھائی ایک میت ہو جائے تو چار پانچ دن تو پوری آنکھیں نہیں کھلتی کیسا جری خاندان ہے تھوڑی دیر گزری تو امام علی مقام نے پٹکا باندھا سر پہ دستار باندھی مولا علی کی تلوار پکڑی نبی پاک کا امامہ باندھا اور گھوڑے پہ سوار ہوئے تو کہنے لگے زینب گھر تیرے حوالے اور میں اللہ کے حوالے گھر تیرے حوالے اور میں اور پھر امام حسین نکلے امام علی مقام نکلے راوی کہتے ہیں کہ یہ جلوہ پہلے بھی بڑے سونے تھے پر آج جو رنگ دیکھا وہ کبھی نہیں دیکھا کیا انداز تھا جدر جاتے نعرہ لگاتے تو ہاتھ ہو جاتے اتنے لوگ امام حسین نے کٹے اتنے کٹے پھر واپس پلٹ کے آئے اور کہنے لگے زینب ذرا پڑھ دے کے پیشے سے دیکھ تو سہی میری بہین ان بزدلوں کو جرت ہی نہیں ہو رہی حسین کے مقابلے میں آنے ایک دوسرے کو دھکا دیتے تو جا تو جا پھر اکٹھے بار ہوئے یہ کون ہے کٹا ہوا لباس ہے پھٹا ہوا یہ بل یقین حسین ہے نبی کا نور این ہے پھر چاروں جانب سے تیر برسے تو امام علی مقام چونکہ نماز کا وقت ہو گیا تھا اترے گھوڑے سے خون بہرات تھا کرم ترین ریج سے تیمن کیا سر سجدے میں رکھا اور جب شیمر آپ کی گردن کاٹنے لگا تو کہنے لگے ٹھہر جا رب شیخ بات کر لینے اور پھر بولے امام حسین کہنے لگے مالک تو اب بتا کہ حسین سے راضی آئے کہ نراز ہے تو بتا تو پھر ایک آواز آئی یا ایتہ النفس مطمئنہ ارجئی الہ رب کی نادیت مردی فرمایا نفس مطمئنہ واپس آجاتو اللہ سے راضی ہے اللہ تُل سے راضی امام حسین وہاں شہید ہو گئے اب یہ کافلہ امام حسین کا سر کاٹ جرہ دیکھنا گوھر کرنا سر کاٹ کے نیزے پہ رکھا ہے جسم کربلا میں پڑا عورتوں کو گھوڑوں پہ بٹھا کے لے جایا گیا یزید کے دربار میں یزید پہلے عبیداللہ ابن زیاد نے بتمیزی کی پھر یزید نے کی سعودی عرب کا ایک مولوی بول رہا تھا سعودی عرب کا ان سے بھی بڑا عشق ہے جس نے تقریر سننی ہو میرے پاس ہے ہمیں لوگ مشورے دیتے ہیں کہ جو یزید کو اچھا کہے اور حسین کو باغی کہے اس کو ہم امام مال لے اس بے شرم بے حیاء کو جو نبی پاک کے گھرانے کے بارے میں بھکے اسے امام سعودی عرب میں مسجد نبی میں درست دینے والا جس نے تقریر سننی ہو میرے پاس ہے وہ کہتا ہے یزید تو بڑا اچھا آدمی تھا اس نے تو بڑی خدمت کی تو میں نے اسے کہا رشتے داری کرلا یزید کے ساتھ قریب ہو جاؤ شرم نہیں آتی آن بھی نبی پاک کا دل دکھانتے ہو حیاء نہیں آتی خیال نہیں آتا اور لوگ گھر میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں کہتے ہیں جی جو بیت اللہ میں وہ بھی پورا ہو سکتا ہے بیت اللہ میں تو تین سو ساٹھ بوت بھی تھے وہ اچھے تھے مدینے میں تو تین سو ساٹھ منافق بھی رہے پوری سورہ منافقون نازل ہوئی وہ اچھے تھے جیت ماشہ بنا دیا لوگوں نے مذہب کا کہتا ہے یزید نے تو بڑی خیمت عبیت اللہ ابن زیاد نے قتل کیا بے شرمو اگر عبیت اللہ ابن زیاد نے بھی قتل کیا تھا تو حکومت کس کی تھی تو پھر یزید نے عبیت اللہ ابن زیاد کو صلاح کیوں نہیں دی بلکہ ایک جگہ دو کورنریاں دی اس کو یہ حال کیا بلکہ سنو کہ یزید چھڑیاں مارنا تھا چھڑیاں امام حسین کے لبوں پہ تو نومان بن بشیر سے عبیت بول پڑے کہنے لگے یزید بدبخت آت پیچھے اٹھا مجھے اللہ کی عزت کی قسم میں نے سینکڑوں بار نبی پاک کو ان ہونٹوں کو چونتے دیکھا ہے حضرت جناب زینب عورتوں کے مجمع میں پیچھے ہو کے بیٹھیں ہیں یزید کے پاس جب پہنچا لشکر تو یزید کہنے لگا دیکھو اللہ نے مجھے عزت دی اور میرے مخالفوں کا کیا حال ہوا تو بی بی زینب بول پڑی اتنے صدمے سہے پر آواز توانہ ہے جاندار ہے جاندار ہمارا کسی بندے سے جائداد کا رٹا نہیں ہم تو چاہتے ہیں احمد کٹھی ہو جائے لیکن جو بندہ نبی پاک کی ماں کو دوزخی کہے حضور کے باپ کو جہنمی کہے یزید کو امیر المومنین کہے اس کے ساتھ اتفاقے رائے کر لیا جائے یہ مذہب ہماری سمجھ میں نہیں آتا بلکل نہیں آتا قطن نہیں ہماری سمجھ میں آتا کیسے اتعاد کر لیا جائے یا تو میرے بھائی جو ہمارے اپاک کا مخالف وہ اسے اتحاد نہیں ہوتا جو نبی پاک کے والد کو دوزخی کہے اسے اتحاد ہو جائے کہتے ہیں جی وہ جی اتنی فرقہ واریت ہو گئی ہم کس مسجد میں جاؤں ساٹھ پارٹیاں پاکستان میں ریجسٹر ہیں جو الیکشن لڑتی ہیں کبھی کسی بندے کو ٹینشن نہیں ہوئی کہ کس کے پاس جائیں کس کے پاس نہ جائیں کبھی نہیں کہ بولا کہ وہ بھی کھڑا ہو گیا وہ بھی کوئی ٹینشن نہیں مذہب کی باری ٹینشن ہو جاتی ہے اتنا بڑا مذہب ہوتا ہے بھائی غلط بندے بھی آئی جاتے ہیں بیچ میں تھوڑا پہچان کے چلنا پڑتا ہے صحیح کون ہے اور غلط ہے اور یہی تو ہمیں امام حسین نے بتا ہے کہ مذہب کے اندر ہی تم نے شناخت کرنی ہے کہ بندہ ٹھیک کون ہے اور بندہ غلط ہے یہی تو کربلا ہے یہی تو امام حسین نے بتا ہے کفر اسلام نہیں حق اور باطل سمجھیے گا حضرت سیدہ زینب نے جب سنا نا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے مجھے اللہ نے عزت دی تو جناب زینب بولی نومان بن بشیر کہتے ہیں بی بی بولی اتنے صدمے ہیں پر جناب زینب بولی اللہ اکبر اس انداز میں بولی کہ پہلے قرآن مجید کی آیت پڑھی کہنے لگی وَتُوِزُّ مَنْ تَشَاو وَتُزِلُّ مَنْ تَشَاو بِيَدِكَ الْخَيْرِ اور پھر کہنے لگی یزید تُو بکتا ہے کہتا ہے کہ تُو عزت والا ہو گیا یہ تیری حکومت ہے چار دل گزرنے دے تجھ پہ کوئی لالت بھی نہیں برسائے گا اور میرے بھائی کا قیامت تک ممبروں میں اور خدبوں میں ذکر ہوا کرے گا وقت گزرنے دے جب جناب بی بی زینب بول نہیں تھی تو حضور کے ایک نبینا سے آپی پاس بیٹھے دے جناب نومان بن بشیر کا ہاتھ ہلایا ہلا کے کہنے لگے امی بول رہے ہوں جیسے حکمت کے گھر رول رہے ہوں جیسے دربار دمشق میں بی بی زینب کا خطاب ممبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے میرے بھائی بس کربلا والا کافلہ تو مدینے پہنچ گیا تین سال یزید نے حکومت کی شرابیں عام ہو گئیں مکہ پہ حملہ ہوا خانہ کعبہ کا گلاف جلا مدینے پہ اس نے حملہ کیا تین دن مسجد نبی میں اس نے گھوڑے باندے مسجد نبی میں شعبہ کو نکال کے اپنا اس نے امام مقرر کیا لیکن پھر امت نے اسے قبول نہ کیا پھر وہ رسوا ہوا اور آج تک وہ رسوا ہے لیکن امام حسین کا نام کل بھی زندہ تھا اور آج بھی درس یہ ہے درس یہ ہے پیغام یہ ہے پیغام یہ ہے یاد رکھو موت تیزی سے آ رہی ہے ہمارے ساتھ والے دائیں بائیں والے سب چلے گئے اسی طرح نمبر لگے گا ایک دن اعلان ہوگا ضمیر کے قیدی بن کے زندگی نہ گزارو بلکل نہ گزارو یہ تھوڑی سی زندگی یا دنیا سیجن المومن حق بات کرو حق پہ ڈٹنا سیکھو دین سمجھو خبردار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ظالیم جابر فاسق فاجر کی کوئی گنجائش کتر نہیں ہے اپنے آپ کو سمیٹو اپنے آپ کو سنبھالو دین میں اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کرو دین طلب کرتا ہے ہم سے کہ ہم نے دین کو کیا دیا ہے امام حسین نے سارا گھرانہ دین کے لیے دے دیا ہمارا جو بچہ کسی کام کا نہیں رہتا اسے مدرس سے زور نہ کریں گھٹن والا محول ہو گیا مذہب کی پوزیشن کمزور کر دیں اب جہاں تاکہ اس بات کا تعلق ہے جی فرقے ہو گئے تو میرے بھائی یہ کوئی اتنی خطرناک بات ہے یہ کوئی اتنا مشکل معاملہ نہیں ہے یہ تو امام حسین نے بتا دیا تھا کہ یزید کے طور پر غلط فرقہ کھڑا ہو گیا ہے لہذا اس کا مقابلہ کرنا ہے اس میں کوئی بونی بات ہے لیکن ایک سبق ہے بزرگوں کا اگر سچی بات بھی نہیں کرنی تو پھر اس ممبر کا حق ادا نہیں ہوتا جو سچ بولے وہ حسینی ہے جو ظالم کے سامنے کھڑا ہو جائے وہ حسینی ہے جو مسلحت کوش ہو جو کہے ٹائم نہیں گراؤنڈ ریالٹی نہیں حالات نہیں طبیعت نہیں موقع نہیں تو ابھی امام حسین کے پیغام کو نہیں سمتا